موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کے زمن میں ہم آج شوراہ پر بات کریں گے اور دیکھیں جی شوراہ میں بھی پھر اقسام ہوتی ہیں بعض ناتیہ شعار کے شوراہ ہوتے ہیں حمد کے شوراہ ہوتے ہیں اسی طرح بعض شوراہ جو ہیں وہ کسی انقلابی تحریک کے شوراہ ہوتے ہیں کہ وہ جوانوں کو اٹھاتے ہیں قوم کو جگاتے ہیں وہ ایک الگ زمران اور کچھ ایسے شوراہ ہوتے ہیں جو ساری زندگی عشق و محبت ہی کے ترانے لکھتے رہتے ہیں غزلیں لکھتے رہتے ہیں اور وہ عشق بھی عشق حقیقی نہیں عشق مجازی اسی طرح کچھ ایسے شوراہ ہوتے ہیں جو فالتو کے بیکار کے اشعار لکھتے رہتے ہیں کچھ ایسے بھی شورا ہوتے ہیں جو غلازت اور گندگی سے بھرے ہوئے اشعار لکھتے رہتے ہیں تو اب شورا کا معاملہ بالکل ایک دوسرے سے جدہ گانا ہے کہ کس قسم کے اشعار وہ لکھتا تھا اگر تو وہ آل فال عشق مجازی کے اشعار یا آل فال ادھر ادھر کی اشعار لکھتا تھا تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس حدیث مبارکہ میں جو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمراء القیس شورا کا جھنڈا اٹھا کر ان کا رئیس بن کر جہنم میں جائے گا عمراء القیس جو ہے یہ زمانہ جاہلیت کا سب سے بڑا شاعر گزرائے اور فحش شاعری گندی غلیظ شاعری کے ساتھ ساتھ فحشکاری میں بھی بے حد سے گزر گیا تھا اس کا اپنا قصیدہ بھی اس پر گواہ ہے جو اس کی کتاب السبع المعلقات میں چھپا ہوا یہ ملتا ہے اور تاریخ عرب میں موجود بھی ہے تو اس میں ایسی یہ سبع معلقات جو ہے عرب شعراء کا وہ کلام ہے جو آج بھی عربی دان گریمر کے قوائد اور اصول کے لیے تو استعمال کرتے ہیں پر وہ پڑھنے کے لائق نہیں ہیں پڑھنے کے بالکل لائق نہیں ہیں تو بہرحال یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ عمراء القیس شعراء کا جھنڈا اٹھا کر ان کا رئیس بن کر جہنم میں جائے گا تو اس حدیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کام میں سربراہی کا درجہ رکھتا ہوگا اس کے لیے ایک جھنڈا ہوگا اگر خیر میں رکھتا ہوگا تو خیر کا جھنڈا ہوگا اور شر میں رکھتا ہوگا تو شر کا جھنڈا ہوگا اور یہ بات بھی درست ہے کہ صالحین اور علیاء کے لیے بھی جھنڈے ہوں گے جن سے ان کی شان و شوکت اور پاکیزگی کی پہچان ہوگی چاہے وہ دنیا میں مشہور و معروف ہوں یا نہ ہوں اب ایک اور حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندہ کرے گا اولوالباب کہاں ہیں اہل محشر کہیں گے اولوالباب سے کون مراد ہیں وہ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی یاد کرتے تھے کھڑے بھی بیٹھے بھی لٹے بھی اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے پر غور کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ بھی ہے زمن میں جو اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے تو یہ اس کا ترجمہ ہے کہ ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ اللہ کی یاد کرتے تھے چاہے کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لٹے ہوں اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں منادی کہے گا کہ ان کے لیے ایک جھنڈا بقرر کیا گیا ہے یہ قوم اپنے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے اور ان کے لیے یہ کہا جائے گا کہ تم لوگ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ تو یہ روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ خیر کے بھی جھنڈے ہیں جیسے شر کے جھنڈے ہیں خیر کے بھی جھنڈے ہیں اور اس خیر پر عمل کرنے والے ان جھنڈوں کے تحت جمع ہوں گے اور اس خیر کی سٹارٹ کرنے والا اس جھنڈے کو لیڈ کرے گا اس سے ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ہر بات پہ بدت 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 کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھائی کا کام سٹارٹ کیا جائے کیونکہ اچھائی کے کام کو سٹارٹ کرنا تو اسلام کی روح سے جائز ہے اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ منوان اگزیکلی ویسی ہی اگزیمپل جو ہے وہ صلف الصالحین میں بھی پائے جائے وقت کے تقاضے ہوتے وقت کے لحاظ سے چیزیں مختلف ہوتی رہتی ہیں اب جس توسط سے میں آپ تک کے پیغام پہنچا رہا ہوں یہ کمیونیکیشن ایج کی وجہ سے پوسیبل ہوئی ہے جو اب سے کئی سو سال پہلے چھوڑے اب سے تیس سال پہلے بھی ممکن نہیں تھی اب سے بیس سال پہلے بھی ممکن نہیں تھی تو یہ تو ذریعہ ہے نا اس طرح ذرائع بدلتے رہتے ہیں لیکن اگر اچھائی ہے تو پھر اس کے پھیلانے میں کوئی اس کے اندر نہ برائی ہے نہ یہ کوئی بدت ہوگی لیکن یہی بات ہے نا کہ سمجھ کی بات ہے فہم کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اچھائی سے بھی لوگوں کو بدت کے نام پہ روکا جاتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہمارے معاف کرے ہم بہت گناہگار بہت خطاکار سیاہگار لوگ ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں اور ان کی طرف لوٹے بھی نہ اور اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ہدایت کا سامان بھی کرے اور خاتمہ بالخیر ہو کلمہ شہادت پر خاتمہ ہو خور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت جنت الفردوس میں عطا کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوزے کوسر سے ہم پیئیں خور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائیں اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی